بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور سوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی تحریک کا آغاز کر دیا ہے جلسوں کا آغاز ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کی تحریک کا آغاز کیا میاں والی سے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹک سے اس کا آغاز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے آج اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے اور آج ہمارا پہلا دن ہے بیس ماہ کے بعد کسی بھی دن کال دے سکتا ہوں تمام لوگ اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد پہنچنے پر ایک ہی پیغام دیا جائے گا کہ فوری نئے انتخابات کرواو انہوں نے اس حکومت کے اوپر پھر سے سازش کا الزام بھی لگایا اور یہ بھی کہا کہ اس حکومت کے اندر اس وقت جتنی بھی منجمنٹ ہے وہ ساری ناکام ہے اور یہ ملک کو چلا بھی نہیں سکتے دوسری جانے پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹک کے فتح جنگ کے علاقے میں آج جو جلسہ عام سجایا تھا اس سے مریم نواز نے خیطاب کرتے ہوئے پرانی باتیں ہی دوہرائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہونے کا کریڈٹ بھی لے لیا اور اس کا ذمہ ڈالا گزشتہ حکومتوں پہ کہ گزشتہ حکومت نے ایسے اقدامات کیے تھے جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پیدا ہوئی اب یہ جو دونوں طرف سے سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے 20 ماہ کے بعد اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کال دی جاتی ہے اسلام آباد کی تو صورتحال کس نہج پہ پہنچے گی سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا حکومت میں رہتے ہوئے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو جلسوں کی ضرورت کیوں پڑی ہے رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب مختلف شہروں میں دونوں طرف سے تحریک کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف تحریک یہ ہے کہ جلد نئے انتخابات کروا پاکستان مسلم لیگ نون کی تحریک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بارے میں چلانا چاہ رہے ہیں نقصان کس کو ہوگا پوائنٹ سکورنگ کس کی ہو سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب تیکھیں یا سر ایک چیز آپ دیکھیں ایک جگہ جلسہ تین بجے کا ٹائم سخت گرمی چھوٹا شہر اکیس سے بائیس لاکھ افراد پر مستمیل شہر اور وہاں پر حکومتی رسورس بھی کوئی نہیں حکومتی ان کے بعض کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں اس میں ایک جلسہ ہوتا ہے کپتان جاتا ہے سخت گرمی میں جلسے سے خطاب کرتا ہے ریکارڈ وہاں پر دنیا موجود ہوتی ہے دوسری طرف چار بجے کا ٹائم لیڈ نائٹ جلسہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک اچھا جلسہ ہوتا ہے وہاں پر مریم صاحبہ خطاب کرتی ہیں عمران خان کا جلسہ اس کے حدوحال اس کے الفاظ مریم صاحبہ کا جلسہ اس کے حدوحال اس کے الفاظ حکومتوں میں کبھی بھی احسا نہیں ہوا کہ حکومت میں کوئی شخص ہو تو وہ اس وقت جلسے کرتا ہے جس وقت وہ اسے پتا ہو کہ اب الیکشن قریب ہیں ہم جانے والے ہیں عمران خان نے جب جلسے شروع کیے تھے حکومت امیرہ کے آپ کو یاد ہوگا منڈی بہاودین کا جلسہ تو اس کے بعد یہ چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ خان صاحب جا رہے ہیں حان صاحب کی قومت جا رہی ہے تو اب مریم صاحبہ کا اٹک میں جا کے جلسہ کرنا اور اس کے بعد یہ تاثر سامنے آنا اور پھر یہ کہنا اور اس پہ ارزام تراشی اور بات پہ کہنا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کی ہے اس نے انہوں نے یہ نہیں یاد دلایا کہ یہاں پہ ڈالر کی قیمت بھر گئی ہے انہوں نے یہ یاد نہیں دلایا کہ پیاز ایک سو پچیس روپے کلو ہو گیا ہے جو مرگی کا گوشت ہے وہ پانچ سو بیس روپے صاف مل رہے ہیں پانچ سو پانچ سو پانچ سو روپے پچاس روپے ساٹھ روپے جو ہے عام جگہ پہ دوسرا مل رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دس روپے فیک کلو آٹھا مہنگا ہو گیا ہے بہت یہ چیزیں انٹی جائیں گی حکومت کے دیکھیں حکومت جب جلسوں پہ جلوسوں پہ آجے تو اس کا مطلب ہے حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں آپ کے ایک اور چیز اس پر اضافہ کرتا چلو کہ اب پیپس پارٹی بھی جلسے کرے گی اور پیپس پارٹی کے جلسے آئندہ دو سے تین روز میں شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک قسم کا اشارہ مل چکا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آگر یہاں تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ہم اس کے اگلی اگمہ آپ کو بڑی بات بتا دیتا ہوں جو ایک بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آج کے جلسوں پر یا سر بات کر لیں یا سر آج کا جلسہ میاں والی کا میں نے سیاسی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے اتنے چھوٹے شہروں میں نہیں دیکھے میں نے وہاں پہ ایک رپورٹر ایک نیجی ٹی وی کا رپورٹر جو وہاں جلسے کو کبر کرنے گیا تھا میں نے اس سے بوچھا اس کا چینل ٹوٹلی حکومت کی سپورٹ میں جاتا ہے تو میں نے اس سے بوچھا یار آج کے جلسہ کیسا رہا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی سیاسی تربیہ جو تھی اس کی رپورٹنگ کی اس نے کہا میں نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا تو میں کہا آپ نے اپنے چینل پر بیپر کیا دیا کیا دیا اس نے کہا جی میں نے تو یہی کہا آگے چینل کی پالسی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں میں کہا یار آج مجھے ایک بڑی حران کی ہوئی ہے کہ آج کسی ٹی وی چینل نے یہ نہیں کہا کہ تین ہزار لوگ ہیں آج کسی ٹی وی چینل نے یہ نہیں دکھایا کہ وہاں پہ کرسیاں خالی پر ہی ہیں آج کسی چینل نے یہ نہیں دکھایا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل واپس جا رہے ہیں یا لوگ جو ہیں دوسرے ہیں اکثر ہے یار آج آپ نے جلسوں میں دیکھا ہے نا کیا ہوتا رہا ہے آج کیوں نہیں دکھایا اس کا مطلب ہے وہ جلسہ تھا وہ جلسہ بڑا تھا اس لئے دکھایا گیا یار آج آپ کو میں ایک چیز کلیر کر دوں آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں آج کے پروگرام میں عمران خان کی جب حکومت ختم ہوتی ہے تو نئی آنے والی حکومت جو ہے جس میں گیارہ جماعتوں کا ایک مجموعہ شامل ہے گیارہ جماعتیں ہیں اس یہ حکومت اس بات کو اس حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا عمران خان کی عوامی تحریک کا مقابلہ کر لیں گے کیا آپ عوامی پریشر کو ختم کر دیں گے تو پھر وہاں پر ان کو لانے والے اور یہ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اقدامات ایسی ہوں گے کہ ہم آتے ہی عوام کو اتنا رلیف دیں گے کہ ساری قوم ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ دادو شمال نکال لیں ہم گیارہ ہوں اور وہ اکیلہ ہو تو اس کی کیا اہمیت ہے اس کی تحریک میں کوئی نہیں جائے گا اس کی تحریک کو کوئی کبر نہیں کرے گا اس کی تحریک جو ہے اس پہ جان نہیں ہوگی آپ بے فکر ہو جائے اب عمران خان اپنی حکومت کے ختم ہونے کے بعد رمضان میں کال دیتا ہے جلسے بری ہو جاتے ہیں چاند رات کو کال دیتا ہے جلسے بری ہو جاتے ہیں دیگر جو کو پہ کال دیتا ہے جلسے بری ہو جاتے ہیں تو جس کے بعد ایک بری سیاسی جماعت اور اس کے بعد اس کی ساتھی جماعت اور اس کے بعد ایک وزبی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور آپ نے جو جو کہا وہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کیوں نہیں ہتم ہو رہا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا اب وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے جلسے اور عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ عوامی ردعمل عوامی رپورٹس اور دیگر معاملات پر ان کے پاس یہ اطلاعات جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن پر وہ تکیہ گیا جسنا عمران خان پر صاحب پر کہتے تھے ہم نے تکیہ گیا تو ہمیں وہ اس طریقے سے ہمیں ریسپونس نہیں ملا اب وہ کہتے ہیں کہ گیارہ لوگ جو ہیں ان کا وہ ریسپونس نہیں آیا گیارہ جماعتوں کا جو توقع کی جا رہی تھی آپ کی اکسینج جو ہے سٹراغ اکسینج وہ نیچے گھنا شروع ہو گی ہے آپ کا ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے آپ کی روز مرا گیشیاں سبزیاں پھل آٹا آٹا تو ایک ایسا ایشو ہے یا ست جس کی انتہا کوئی نہیں اس کا دس ربے کلو بڑھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس پر کیا ابھی تک آپ کو کسی حکومتی شخص کی طرف سے نوٹس کی آواز آئی ہے کسی کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جناب نہیں ہم اس پہ کریں گے ہم صبحی فلوڑ میرز والوں کو بلائیں گے ہم فلا کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اصل جو یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں پیپس پالٹی کو بھی کہا گیا بھئی آپ بھی کریں مولانا صاحب کو کہا گیا آپ بھی کریں باقی تو جماعتیں بالکل چھوٹی ہیں یہ اصل معاملہ ہے اس لئے نکلی ہیں اور مسلم لیگ نون دو ججزوں نے نکلی ہیں ایک یہ چیز ہے دوسرا مریم چاہتی ہے مرانا صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئے اگر وہ اپنے سلوگن سے ہٹ کے یہ موجودہ ایشوز پر بات کرے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ حکومت ناکارہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا تو یہ بیانیاں زیادہ پاپولر ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک بات دوں اس وقت جو ان کا بیانیاں بک رہے ہیں وہ اسی پہ رہیں گے میں آپ کو کلیر کہہ دوں جو بیانیاں ان کا بک رہے ہیں وہ کہتے ہیں میری بہتوئی اس معاملے میں انہوں نے کہہ دی عوام کو نظر آرہا ہے ہر چیز پر کیا اشیاء خرد و نوش کتنی مہنگی ہیں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن اس نے کہا پہلے ہم اس بیانی پہ کریں گے جس پہ قوم قوم بن گئی ہے جس پہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ایک قوم بنا دیا ہے اور اس قوم کو اس قوم بنا کے رکھیں گے لیکن خان صاحب کے کچھ انٹرویوز ان کے بیانیے کا دم نہیں تھوڑیں گے دیکھیں ہم نا بہت سے چیزوں میں سے اپنی مرضی کی چیز نکال لیتے ہیں اگلا زاویہ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں اب جس انٹرویو کے آپ بات کر رہے ہیں جن چیزوں کے ایک بات کر رہے ہیں مثلا شوازگل کے ایک بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے ہم اس کے آگے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا بلکل سپر پاور ہم مانتے ہیں سپر پاور ہے لیکن اس سے برابری کی سطح پہ دوستی ہوگی دوستی ضرور ہوگی لیکن دوستی اس چھٹ پہ نہیں ہوگی غلامی کی دوستی ہوگی برابری کی سطح پہ دیکھیں سپر پاور چائنا بھی ہے سپر پاور اب آنے والے دنوں میں رشیہ بھی ہے سپر پاور تو الحمدللہ پاکستان بھی ہے اثر چیز یہ دیکھنے والی ہوگی اثر کہ کون کون سی ہم میڈیا جو ہے وہ کس چیز کو کہاں نکال لیتا ہے میں آج سوچل میڈیا پر کچھ تصاویر دیکھ رہا ہے جو انتہائی بقواست دی وہ مریم صاحبہ کی تصویر نہیں تھی جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے وہ کیا گیا تھا اسی طرح خان صاحب کی تصویریں نہیں تھی جان بوجھ کے کون کر رہا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک بات آ دوں کسی ویڈیو کی آنے سے کسی کی پریس کانفرنس کرنے سے کسی کے سامنے آ کر کچھ اور بیان دینے سے اب کسی بھی سیاسی جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب ایک لائن لے چکے ہیں ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف لوگ ہیں جو اس طرف ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی ہے جو اس طرف ہیں ان کے لیے وہ سب کچھ وہی ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز تبدیل ہو جائے گی اگر آپ یہ کہیں کہ جو اس طرف ہیں وہ ایسا کر لیں کہ جو اس طرح ہے ایسا نہیں ہوگا اب لوگ اپنی لائن دے چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کتار میں کتنے لوگ زیادہ ہیں کہ کس کی کتار کے لوگوں کا جذبہ کیا ہے اب یہ دیکھنے والا ہے میں نے آپ کو اصل چیز دتا دیا کہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں تیہ یہ ہوا تھا میں آپ کو پھر یہ مسد کا اطلاع دے رہا ہوں یہ میں آپ کو مسد کا اطلاع دے رہا ہوں فیصلہ یہ ہوا تھا یہ تسلی دی گئی تھی کہ عمران خان جو ہے اس کی تحریک نہیں چل سکے گی اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ فوری طور پر عوام کو بہت ریلیف دیں گے ان کے پاس تجربہ کاٹنی موجود ہے ان کے پاس پہترین لوگ موجود ہیں اور انہیں عوام کو رام کرنا آتا ہے یہ لفظ ہے اب وہ نہیں کر سکے یا سر دیکھیں عمران خان کو مہنگا تیل ملا عمران خان کو کرونا ملا عمران خان کو بڑی موشت ملی اب ان کو تو کوئی چیز بڑی نہیں ملی ان کو تو سب کچھ ٹھیک ملے پھر آتا کیوں ملن گئے وہ کہتے ہیں ہمیں خزانہ خالی چھوڑ کے گئے یہ تو ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے گئے یہ تو ہمارے لیے کوہرام برپا کر کے گئے یہ تین سال میں اس سب سے سب مشکل میں ڈال کے گئے دیکھیں ابھی ہم آدھر سے پوچھ لیں گے ہم آدھر سے پوچھ لیں گے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیں گے اگر وہ سب کچھ خالی چھوڑ کے گئے تھے اب ان کا گزارہ کس طرح ہو رہا ہے انہوں نے پیٹرول دوسری ریلیف جو دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں خانہ بلکل خزانہ خالی تھا وہ کیسے دے رہے ہیں اگر تین سال رہنے والا خزانہ خالی چھوڑ گیا تو تین سال رہنے والے نے خزانے میں کیا اربو ڈال دیا تھے وہ کیا تھا ہمیں حقائق کو سامنے رکھنا چاہئے یہ جو حقائق ہے ہمیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے ترجمان نہیں بننا ہم نے حقائق کو سامنے لانا یا سر اس ایک ماہ کے اندر مہنگائی کہاں پہنچ گئے اس ایک ماہ کے اندر جو دعوے تھے وہ کہاں چلے گئے اگر عمران خان کا بیانیاں غلط ہے تو پھر یہ جو لوگ آج میاں والی کے جلسے میں تھے کیا یہ کسی قرائے پہ لائے گئے حکومت میں ہو تو آپ قرائے پہ لے آتے ہیں حکومت میں ہو تو آپ سرکاری ملازمین کی حاضری لگا لیتے ہیں حکومت میں ہو تو آپ کہتے ہیں جناب انہوں نے تو اتنے برانچ سویشل برانچ کے بندے بڑھا دیئے اتنے پولیس کے بندے سیول کا پروے بڑھا دیئے بھائی وہ تو اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں ایک شخص موجود ہے وہ آیا ہے وہاں پہ آگے اس نے جلسہ کیا ہے جلسہ کر کے وہ چلا گیا ہے اور وہاں پہ لوگ آپ نے دیکھے کراوڈ بھی آپ نے دیکھا سارا کچھ آپ نے دیکھا تو یہاں پہ فرق آتا ہے جب آپ نے ایک کہانہ کہ کس کا نقصان ہوگا حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے دیکھیں اس وقت سروائیو کرنا حکومت نے اس وقت دعو پہ لگا سارا کچھ حکومت کا اگر حکومت ہی جلسے جلوس کرنے نکل جائے گی تو پھر ذہن میں رکھئے گا مجھے یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے مطابق جلسے کرے گی اور اسی پیٹ فرن پہ کرے گی کہ نئے انتخابات آنے والے ہیں سلوگن انٹی پی ٹی آئی تو ہو سکتا ہے انٹی پی ایم ایل این کیسے ہوگا مقابلہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوگا لینچلیم آپ کو یہ بھی بتا دوں پیپلز پارٹی کی گفت کو یہ ہوگی کہ ہم ملک کے بانی ہیں ان کے گفت کو یہ ہوگی کہ ہم پاکستان بچا سکتے ہیں ان کے گفت کو یہ ہوگی کہ اگلا وزیراعظم بلاول بٹو ہوگا جب وہ کہیں گے اگلا وزیراعظم بلاول بٹو ہے تو وہ کس کے خلاف آ جائے گی جناب نون لیگ کے خلاف جب وہ کہیں گے ہم ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ساری جماعتیں وہ کہیں گے ہم یعنی صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ کس کے خلاف جائے گا میں آگے جا کے آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک دوسرے کا دستے گریبان کس طرح ہونے والے ہیں جو معاہدہ کسی جگہ تیہ ہوا ہے اس پر عمل درامت سے دونوں کس طرح انکاری ہیں کہ اثر یہ بڑا کچھ ہونے والا ہے آپ ذرا دیکھتے تو جائیں آپ آج آپ نے ایک اور کیا آج عمران خان صاحب کی تقریر میں سب سے کم تنقید کس پہ ہوئی ہے مولانا صاحب پہ لوگوں نے نیچے سے نارے بھی لگائے آج سب سے زیادہ تنقید شریف خاندان پہ ہوئی ہے پی بس پارٹی پہ بھی اتنی نہیں ہوئی شریف خاندان پہ ہوئی ہے آج ان کا بیانیاں تھوڑا سخت تھا تھوڑا نہیں بلکہ کافی سخت تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ تو کسی اور طرف خلا جو ہے وہ جاتے مجھے نظر آ رہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حقمت پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے سیاسی جماعتیں ایک تو داروں پر تنقید ختم کریں اور پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہونی چاہیے اسی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے احتزاز ایسنس آپ ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹے پیدا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین ایک جانب میرو جعفر کی صدائے ہیں تو دوسری جانب اسے سازشی پراپیگنڈا کہا جا رہا ہے یہ فرضی باتیں کی جا رہی ہیں ایک جانب اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ الزام یہ لگاتی ہے کہ تمام چوروں اور ڈاکوں کا ٹولہ مل کر برسارے اقترار آ چکا ہے اور ملک کا کبارہ کر دے گا تو دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ اپوزیشن نے معیشت کی بارودی سرنگیں ہمارے لیے بچھائیں یہ ناہل لوگ تھے جو ہم پر مسلط کیے گئے اور ہم ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ایک طرف ایک جماعت ہے جو اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور عوام کا جش و خروش بھی اس کے ساتھ ہے تو دوسری طرف متحدہ حکومت میں شامل دس جماعتیں ہیں جو اس کا نیریٹیو ابھی تک ختم نہیں کر سکیں بنیادی وجہ کیا ہے ملک کے اندر جلسوں کی جو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے اور اس وقت جو ایک دوسرے پر بہتان ترازی اور دشنام ترازی کا ماحول گرم ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوہ اعتزاز احسن صاحب نے اعتزاز صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ سازش کے تحت ملک کے اندر موجود میر جعفر اور میر صادق لوگوں نے ہمارا جو اقتدار ہے اس کو ہم سے چھین لیا اور خود اس پہ براجمان ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف ایک جماعت ہے دوسری طرف دس جماعتیں وہ دس جماعتیں مل کر بھی اس کا نیریٹیو ختم کیوں نہ کر سکیں عوام کے ذہن میں وہ بات کیوں نہ پہنچا سکیں جو حقائق ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو دس جماعتیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان میں جو نیریٹیو دیکھے چلنے ہیں سب سے زیادہ اور اس پہ دس جماعتوں کو سوچنا پڑے گا سیدیس بھی سوچنا پڑے گا وہ ایک جماعت ہے کیونکہ سارے ملک میں ایف آئی آرز کا تباہ رہی ہے اور عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا ایف آئی آرز کا تباہ رہی ہے سو نائنٹی فائی سی کے ساتھ وہ جو دوہینے رسالت کے ایف آئی آرز ہیں اور وہ کتوا رہی ہے اور ان کے خلاف ایک ایسے معاملے میں جو پاکستان میں ہوا ہی نہیں اور پاکستان میں اگر اور وہ ایف آئی آرز کا سینکڑوں سینکڑوں کروا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب اس کی ایمہ پہ جو بظاہر لگتا ہے ان کی ایمہ پہ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو زیادہ تیکت کیا ہے اور اگر آپ کتنا کریں گے ایک معاملہ جو کہ مدینہ منورہ شریف پہ ہوا ہے اور وہاں ایکسٹر سیری کرویل ہے یعنی آپ کی سیریٹی سے آپ کی آرازی سے آپ کے ملک پہ بائر ہوا ہے اس کے ایف آئی آرز پاکستان میں کھائیں گے تو یہ پیپل پارٹی کی کولٹیکس نہیں ہیں اس میں مثال کے طور پر یہ ایم پی کی کولٹیکس نہیں ہو سکتی یہ سردار اکثر بینگل کی پولٹیکس نہیں ہو سکتی تو اب ایک طرف آپ اس طرح کا کام کریں گے اور دس جماعتوں میں ایک جماعت اپنی پولیسی بنا کے خود بھی اور چل پڑے گی تو پھر نقصان تو ہوگا پھر وہ ایف آئیدہ تو امران خان کو ہی ہوگا اپنی پھر ایک پولیسی بس اگریمنٹ ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپل پارٹی یا دوسر بیگر جو جمعاتے ہیں بہت ساری MQM مثال کے طور پر MQM یہ اس کو تطریف کرسکتے ہیں کہ ایسی پاتھ کو جس کی بزمت آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بہار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مقدس مقام ہے بڑا مقدس مقام سے باہر ہے یا اندر ہے وہ مقدس مقام ہے سارا مدینہ شریف ہی ہمارے لئے مقدس ہے پر وہاں یہ اس طرح نہیں کرنا ہونا چاہیے تھا اور اگر وہاں ہوا ہے تو سعودی گمبر نے کیوں نہیں کچھ کیا آپ ایسی سعودی حکومت نے کیوں نہیں ایسی کوئی فرض لگائی جس سے صدای موت ہو سکے یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں آکے کروانے کا کیا مسئلہ ہے کہ ایسے آپ پرچے کرا دیں دیڑھ سو آدمیوں سے جن کو آپ نے پرچے کرانے والے نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ پاکستان میرا ہے وہ کہاں سے دیڑھ سو آدمی بنا سکتا ہے اور وہ دیڑھ سو آدمی بنا کے ان کے خلاف پرچے کرا کے اور وہ پاکستان میں جبکہ سعودی گمبر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لیتی اس نے ایکشن نہیں اس کے لیے اس کو در خورے اتنا ہی سب جو سمجھا ہے کچھ آدمی پکڑے ہیں جن کو جو بھی سزائیں ہیں یا نکال دیں گے وہ اس سے کوئی قدر کر دیں گے پر وہ ایسا ایف آئی آر نہیں کیا یہاں سناولہ نانا سناولہ صاحب کروا رہے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ نہیں کتنا زیادہ اثر ہو سکتا ہے اگر کانا خاصتہ کوئی ایف آئی آر کے معاملے میں کوئی ہیرنگ ہو رہی ہو عدالت میں اور وہاں کوئی جنونی پہنچ جائے اور جو منزمان ہیں جن سے الزام ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں یہ جرم کیا ہے اور ان پر کانا اور فیصل آباد میں مقدمہ چال رہا ہے کہ جہاں کا نقصان ہو جائے یا پھرچ ہو جائے تو اس سے کتنا نقصان اور کتنی کشیفی بڑھے گی یہ حکومت اچھا 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 صاحب اچھا صاحب آپ نے درست کہا لیکن کیا باقی حکومت کی اتحادی چونکہ سارے ملکے ہیں وہ اس پر ہموش کیوں ہیں وہ حکومت کو سمجھاتے کیوں نہیں نمبر ایک نمبر دو مجبتہ ہے عمران خان تو جلسے کر رہا ہے اس کو وہ تو اپوزیشن میں ہیں آج مریم نے بھی جلسہ شروع کر دی ہے کیا یہ ان کے خوف سے جلسے کر رہے ہیں یا الیکشن کی آمد دیکھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مریم بھی اصل میں مسلم لیگ نون کی طاقت تو مریم نواز شریف ہے شہباز شریف کا وزیر آزم غرور بن گئے اور وزیر آلہ حمزہ بن گئے پر اگر آپ پوچھیں مجھے تو مریم بی بھی نے اصل جنگ لڑی ہے جسے کے خلاف کی اصل جد و جہد جنگ نہیں کہنا چاہیے جد و جہد کی ہے تو اس نے کی ہے اور یہ رستہ بنایا ہے اور یہاں تک لے کے آئی ہے کہ عمران خان کی اور ٹی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور یہ مخلوق ہماری مخلوق حکومت کو یہ موقع ملا ہے اور ہماری مخلوق حکومت بھی کوئی ان کی میں یہ پاکستان ٹی پسپارٹی کی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں ہماری سوچ نہیں ہے کہ مذہب کو خیاصت میں لاکھے اور مذہب کی بھی متنازعہ تو پھر اعتزاد صاحب آپ یہ دیکھئے کہ جب متحدہ طور پر ایک حکومت تشکیل پائی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آگے چل رہی ہے کہ ہماری بھی پالٹکس کو نقصان ہوگا اس سے نہیں ہم کوئی یہ پبلک میں تو نہیں لانا چاہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان سے بات کی ہے اور کیا کوئی اس پہ ہو رہی ہے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس سے بالکل قصائی طور پر آپ کو دسٹنس کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ ارکھ کر رہا ہوں فرسولہ بابر صاحب نے بھی ایک پرسوں بات کی ہے غالباً یا کال شاہم کو بات کی ہے کسی سے رسل کریں میں ہم اسے دسٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارا اس قسم اس طور سے مذہب کو ریاست یا پالٹکس میں یا اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ انضام لگا دیں ہم اتنا ایسا انضام جس سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں جس سے لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں جذبات سے اور وہ جانے خطرے میں پڑ جائیں اور جن کا یہ بھی نہیں مطلب ہے سمجھ آتی کہ اس کیسے طرح بیرون ملک جرم کو آپ حیصلہ بار کھانے میں پرشاں دلد کر رہے ہوں یا گجانوالا کھانے میں ہو رہے ہوں یا اور کہیں بھی کوئی سمجھے گا کہ میں بڑا ہی عظیم کام کر رہا ہوں کہ اس کو مار دوں اس کو مار دوں یہ اس طرح کی پولٹک پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی نہیں کی اور نہ کرنا جاتی ہے اتنا صاحب اتنا صاحب مسلم لگ نون کے وزراء کی طرف سے بھی یہ بیان آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھی آپ کی بار کے عدداران بھی رہے ہیں وہ اس وقت وفظیر ہیں سینیٹر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان آتانے شروع ہو گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سزا ماف ہو سکتی ہے اور میاں نواز شریف کی سزا ماف کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کیا آئین اور قانون کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ حکومت سزا ماف کر سکتی ہے یا کہ وہ ایسا ہے کہ حکومتی برہ شرح پر کوئی نیا بینچ بن کے فوری ختم ہو سکتا ہے نہیں جو اگر بینچ فیصلہ کرے وہ ہو سکتا ہے فیصلہ ہو سکتا ہے پر اگزیکٹیو اس کی سزا ماف کر سکتی ہے سزا مطلب اگر دست کہہ سال کہہ دے یا عمر کہہ دے سزا ماف کر سکتی ہے اس کی کنوکشن ماف نہیں کر سکتی وہ گلتی رہے گا اور ہیز ہیل کلتی کہ مطلب ہے وہ قصور یعنی آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے تو بچ سکتے ہیں ناہلی سے نہیں بچ سکتے ہیں ناہلی سے نہیں ناہلی اتنی ہے کہ کنوکشن ہے کنوکشن اگر اس کو ہے ایسی جس میں مورل ترسی کیوٹ کی انبالڈ ہے اور نیا صاحب عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنامہ سے چلے تھے اور اکامہ پہ آگئے اکامہ بہتر یہ جسے پھر بھی نہیں اکامہ تو پنامہ سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے اکامہ کی آپ سمجھے ہیں جو ہماری عوام سمجھ نہیں لیتا ہے اکامہ کا مطلب ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم ہو یا پاکستان کا فورنڈ منیچر ہو اور وہ ایک غیر ملکی کمپنی کا بھی ملازم ہو جائے تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو غیر ملکی کمپنی کا کیا برطانیہ یہ تونریک کرے گا کہ اس کا وزیر آزم ایک جنرل مینجر لگا ہو ریلائیس کمپنی کا انڈیا کی ریلائیس کمپنی کا وہ وزیر آزم برطانیہ کا ہو تو اکامہ تو پاکستی تو پھر اکامہ کے ذریعے اگر آپ کو دبائی کا اکامہ ملا ہو تو آپ بینک کاؤنٹ کھول سکتے ہیں ساری دنیا کے بینکوں میں اور خوکیہ جو رکھنے والی جوریس دکشنز ہیں مثلا دکشن سائن ہیں کیمن آئیلن ہیں آئیل 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 سب میں آپ خوکیہ آئیل کاؤنٹ کھول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بریت اکامہ ہے تو اتضاع صاحب اتضاع صاحب بلکل آپ کے درست ہے آپ نے آپ نے اس کی بریت تفصیل سے آپ نے یہ بتا دیا اتضاع صاحب آپ آگے آنے والے وقت میں وزیراعظم پیپس پارٹی سے دیکھ رہے ہیں یا نون لیگ سے اور نون لیگ اور پیپس پارٹی کے پیار محبت کا اتحاد کب تک چلتا دیکھ رہے ہیں دیکھ یہ تو اگر پہلی تو بات ہے کہ اگر میرے خیال میری ذاتی کیا اور یہ میں ذاتی بات کر رہا ہوں اور میرے خیال اور میں پارٹی میں اتنا عرصہ رہا ہوں اور جانتا ہوں اسے سب دوستوں کو جو اس وقت مقتدر سیوٹیشن میں پارٹی سب جانتا ہوں میری فیمیلی ہے میری پارٹی نہیں ہے میری فیمیلی ہے میں یہ سمجھ ہوں کہ اگر اس سے زیادہ بڑھایا گیا ایک بات تو آپ ساتھ بتا دیں کہ یہ اختلاف کا باعث بہت سکتا ہے بڑی تنگیم اگر ہمیں اس میں بھی ساتھی سمجھا گیا کہ آپ پرچے قرار رہے ہیں ہر جگہ قرار رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کے خلاف عمران خان کے ہم خلاف ہیں لیکن یہ ہم کبھی فاؤل کھیلنے کے ہاتھ میں یہ فاؤل کھیلنا ہے کہ آپ پرچے کرا دیں ہر جگہ پاکستان میں اور ایسی ایک معاملے پر جس بندہ بے سیاسی حریف کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ پاکستان کی پر پارٹی جس کو میں نے یا سبائی حضی ساتھ شریف حضی آزم کے میں دی بی کے ساتھ ساتھ کیا ان کی کیابینہ میں اور ان کے ساتھ سینٹر ایجیسی کمیٹی میں اور آپ آسف علی درکاری اور سیئرمن میں سمجھتا ہوں ان میں بہت بھردباری ہے اور وہ ایسی سپی کوشش نہیں کریں میں ایسی میمو گیٹ میں ہوئی ایک unfair advantage دیا جائے اور کسی کو جان کے لالے کال دیے جائیں یہ ایسی بات ہے جس سے بہت زیادہ اختلاف شدت پتر سکتا ہے سی میر صاحب کو رانہ صلی اللہ صاحب کو روکنا چاہیے میاں صاحب روکیں اس کو کنڈیم کریں اس پرچے ہر جگہ جو ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اس سے لوگوں کے جذبات کو آپ اُبھار رہے ہیں اور پھر ایسی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس کو روکنا نام ممکن ہے پاکستان مسلم ریگ نون کو اس کا نقصان ہوگا پاکستان پیبلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی بہت شکریہ ایت عزاز حیسن صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اسی سیاسی بنزے نامے مزید بھی بات کریں لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو یہی سے شروع کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آبدی ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو تحریک آغاز کر دیا ہے اس حکومت کے خلاف نئے انتخابات کے حق کے لیے جو سلوگن لے کر چیرمین پی ٹی آئی لے ہیں عوام کو بھی سڑکوں پر نکال رہے ہیں بیس مائے کے بعد ایک بڑے اعلان بھی متوقع ہے جس کے مطابق اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا اب یہ جو تحریک ہے کس حد تک کامیاب ہوگی اور وہ بیانیاں جو پی ٹی آئی نے عوام تک پہنچایا وہ جس حد تک مقبول ہو چکا ہے اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا نئے انتخابات کا سلوگن کیا ہوگا اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رانوما سابق وفاقی وزیر حماد ازر صاحب نے حماد صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے حماد صاحب کل کا خان صاحب کا ایک انٹرویو بڑا گردش کر رہا ہے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں سازش کے نتیجے میں حکومت گئی ہے تو وہ پچھلے سال جولائے کی بات کر رہے ہیں آپ ہی کہتے ہیں امریکہ ہمارے مخالف ہوا رشیہ کے دورے کے اوپر وہ تو فروری میں ہوا ختم مارچ کے اندر آیا تو پھر خان صاحب نے کس مسلحت اور منطق کے تحت یہ بات کر دی کہ جولائے سے ہمیں خبر تھی دیکھیں جب سمیہ نواز شریف صاحب باہت گئے ہیں تو ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کی اطلاعات ہم تک پہنچتی رہی اور یہ دوسرے جو غیر ملکی لوگ ہیں یا جن کے غیر ملکی تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہر وقت ملاقاتیں بھی جاری رہتی تھی اور ان کی پوشش رہتی تھی کہ دوسرے ملکوں کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ ریجیم چینج جو ہے وہ لائے آیا ہے اور ابھی تو ایک مراسلہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے دوسرے ممالک ان کا بھی ذکر اس کی اطلاعات وزیراعظم تک پہنچتی رہی ہیں تو یہ اس پہ لگے رہے ہیں اور فائنلی ان کو ایک جگہ جہاں پہ اوپننگ نظر آئی ریجیم چینج کی وہاں پہ ان کو آرزی طور پر کاملی ہے وہ سلطلہ جو تھا وہ اس کا پہلا مرلہ آپ سمجھنے اکتوبر میں شروع ہوا اور فائنلی وہ مارچ میں جب وہ مراسلہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آیا مراسلے سے پہلے بھی ان سارے معاملات کی اطلاعات جتنی ہوں مرد رہی ہیں محترمہ نے بھی آج ایک جلسہ کیا اور اس پر انہوں نے کچھ بہت سے الزامات پھل گئے مسلم لیگ نون کے مختلف لوگ جو ہے یہ کی بات کہتے ہیں کہ آپ خزانہ خالی چھوڑ کے گئے خزانے میں کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز مہنگی کرنی پا رہی ہے تو کیا واقعی خزانہ خالی تھا بلکل ایسی بات نہیں ہے جی چار مارچ کو ہمارے جو ذریب مبادلہ کے ذخائق تھے وہ بائیس ارب ڈالر سے جو کہ پچھلے کافی آٹھ دس سال کی بلندرین چھنا پہ تھے اور ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے جو ٹارگٹ خود سیٹ کیا تھا اسے ایکسیٹ کر رہا ہے چھ ہزار ارب سے زیادہ کا آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہوئے گا ایکسپورٹس آپ کی باتیس ارب ڈالر ریمیٹنسز آپ کی تیس ارب ڈالر سے زیادہ تو خزانہ تو بالکل خالی نہیں تھا ان کے دور میں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز تھیں جو انہوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اسائن کی تھی بین الاقوامی یہ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کسی بھی ملکی معیشت کو ایک گریڈ دیتی ہیں تو وہ گریڈ آج نون کا دور سے دہتر ہم چھوڑے تھے تو اگر خزانہ خالی ہوتا تو ایسی بات تو بچکل خزانہ ہوتی اور ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا تھا اور ہمارے سیبیلٹی کی ساڑھے پانچ سیز کا گروڈ تیٹ کنزیکٹیولی دوسرے سال میں آ رہا تھا حماد حضر صاحب آپ کے دور میں کوئی چیز مہنگی ہوتی تھی شورت مسلم لیگ نون بچاتی تھی آج خان صاحب نے جلسہ کیا خان صاحب نے سادش کا ذکر کیا کیوں ہٹایا گیا جو ایک آپ کا بیانی ہے آج آٹا بھی مہنگا ہو گیا بجلی بھی مہنگی ہو گئی آج چکن جو ہے وہ مٹن کے باؤں جانا شروع ہو گیا ہر چیز مہنگی ہے تو پی ٹی آئی اس معاملے میں کیوں نہیں بور رہی بالکل ہمیں اس معاملے میں میں تو کل پریس کانفیس بھی کیا اور میں نے یہ واضح کیا کہ مہنگائی کی شرعہ میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے صرف ان کے پہلے ایک ماہ کے اندر اور اس وقت تیرہ اشاریہ ساتھ فیصد پہ مہنگائی کی شرعہ جا شکی ہے اپریل کے آخری ہفتے میں جو پچاس سیسد فود آئیٹمز ہیں ان کی جو ترخ ہیں وہ پڑے ہیں اور یہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹیکس یعنی کہ جو حکومت کا اپنا ادار ہے اس کے مطابق بجلی کا ریٹ بھی پڑا ہے آپ کے سامنے ہے تو یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے دو ماہ پہلے تک اور اب آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی جو ہے ان کے بالکل قابو سے باہر ہوتی جاری ہے اور میرا اپنا ذاتی طور پر فیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے ان سے ملشیت سبل نہیں رہی مہنگائی اور بڑھ جائے گی مہنگائی آپ کو مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے حماد صاحب اگر یہ دیکھا جائے علیم خان صاحب کے اوپر جب الزامات لگے تھے تب انہوں نے اپنی منسٹری کو چھوڑ دیا تھا آپ نے اسے خوشائند بھی قرار دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کور کر جو خود کو احتساب کے لیے پیش کرے اس وقت کوئی بات نہیں کی گئی علیم خان صاحب کے بارے میں تب تک کوئی نہیں کی گئی جب تک وہ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں چلے گئے اب خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ تین سو اکڑ زمین چاہتے تھے جس کا انکار پہ دوریاں بڑی ہیں اب آ کے الزام لگایا گیا یہ اس وقت کیوں نہیں سٹینڈ لیا گیا اس وقت تو اگر وہ زمین کے چاہتے تھے اس وقت کو ڈینائے کر دی گئی اور پھر بھی وہ پارٹی کے ساتھ راضی رہے پارٹی کے حق میں سکرینیں بھی کرتے رہے اور اپنے آپ کو احتساب کے سامنے بھی پیش کرتے رہے تو وہ تو بات بلکل ٹھیک تھی لیکن اس طرح پارٹی چھوڑ کے اور ایک ایسے سٹیج سے ایک ایسے سٹیج پہ چلے جانا جس کے آپ خلاف سکرینیں کرتے رہے ہیں اور مسلمی دیگرون کے بارے میں جو جو کچھ کہتی رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو اس سے بھی تو بندے کے آپ سمجھ لینا کہ شخصیت کے بارے میں کافی چیزوں کو آپ بتا سکتے ہیں تو یہ پارٹی ایک چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا صرف لیکن ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کے پاس ایک ایسے مسئلہ نہیں ہے اور الحمدللہ وہ جن سٹیٹوں سے الیکس نے لڑکے تھے وہ لاہور کی پیٹی آئی کی سیفیسٹ سٹیج ہیں تو وہ تو ہم انشاءاللہ تعالی بڑی رام سے دوبارہ وہاں سے چیز جائیں گے لیکن پرابرم ہمیں یہ ہے کہ جس سٹیج کو چھوڑ کے جس سٹیج کے اوپر جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو علیم خان صاحب خود کیا کیا نام نہیں پکارتے رہے حماس صاحب آپ کے پاس بڑی اہم ذمہ داری تنظیمی طور پر بھی دی گئی ہے اور اس مارچ کو کامیاب کرنے میں آپ کا بھی بڑا اہم رول ہوگا تو کیا پروگرام بنایا ہے خان صاحب نے آج تو کہہ دیا کہ بیس کے بعد کوئی بھی میں تاریخ دیکھ سکتا ہوں وہ پچیس ہے چھبیس ہے کوئی ایک تاریخ ہے تو کیا خان صاحب جو ہے کسی ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے یا بہت سے جلوس لاہور سے نکلیں گے نہیں یہ سارے جو جلوس ہیں پورے پاکستان سے نکلیں گے اور اسلام آباد کا روح کریں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے صرف کارکن نہیں ہوئیں گے یہ عوام کا ایک سلاب ہوئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دیہاتوں سے کسیوں سے اور شہر کے ہر کونے سے خلق خدا نکلے گی اور یہ حقیقی آزادی کی معاچ ہے یہ جو دونوں خاندانوں کی ازارہ دری ہے اس کی غلامی سے بھی ہمیں آزادی چاہیے یہ جو بیرون ملک سے سازش ہوئی ہے جس نے ہماری خارجہ پولیسی تو بالکل مفلوچ کر دیا گیا ہے اور ہمیں دوبارہ غلامی کے دور میں تکیس دیا گیا ہے اور یہ جو معاشی ہمیں اب غلامی کے اندر ڈالا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے دو ماہ میں صرف سیاسی چٹکا نہیں لگا پاکستان صرف ہماری سیاسی اور خارجہ پولیسی کی خودمختاری کو چٹکا نہیں لگا پاکستان کی معیشت کو بھی بڑا شدید امسان ہوگا ہے تو ان ساری جو یہ جو غلامی آئیں سے ہمیں اگر حقیقی آزادی چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسی مارچ ہوئی ہے تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ایسی مارچ شاید دنیا میں کہیں نہ ہوئی یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ آپ کی مارچ سے پہلے ایک مذہبی مارچ بھی جو ہے وہ ہونے جا رہا اور اس مذہبی مارچ کا سارا جو ملبا ہوگا وہ آپ پہ پہ پھینکا جائے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے دیکھیں جمہوری ملک ہے آئینی حق ہے کوئی بھی شخص مارچ کرے کوئی بھی جواد مارچ کرے ہمیں اس سے کیا ہم تو اپنے مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو مارچ ہوئے گا یہ تاریخی مارچ ہوئے گا حماد صاحب انتخابات تو ہوئی جانے ہیں آج نہ ہوں چھہ ماہ بعد ہو جائیں چھہ ماہ بعد نہ ہوں تو سال بعد ہو جائیں لیکن پی ٹی آئی کی کریڈٹ لسٹ میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا تھا اب اگر موجودہ حکومت اس کو ختم کر دیتی ہے تو پھر آپ کس طریقے سے احتجاج کریں گے سڑکوں پہ تو احتجاج ہو جائے گا لیکن اس کا سمر اوورسیز کو تو ملنی سکے گا دیکھیں اگر یہ اوورسیزز کے ووٹ ختم کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی حکمت عملی تو تیع کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اگر آپ صرف انہی کا جذبہ دیکھیں یہ جو لوگ مسلط ہوئے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں جو کمرانی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ لوگ انہیں نا پسند کرتے ہیں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور آپ یہ عام انتخابات ہونے کی دیر ہے تاریخ نا پسند کرنے کی دیر ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ اس نفرت کا اظہار بیلٹ بوکس میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں یہ جتنے مرضی ہوورسیز کو کر لیں یا ادھر کر لیں اب یہ ان ٹیکنیکالٹی سے اور ان چلاکیوں سے یہ اب اپنی جو یہ دوپتی ہوئی کشتی ہے اس کو بچا نہیں سکتے لوگ ایک دفعہ مائنڈ بنا لیں لوگ ایک دفعہ باہر نکل لیں پھر یہ آپ سیاسی تاریخ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ تاریخیں ایسے ختم نہیں ہوتے حماس صاحب گرفتاریاں میرے پاس اطلاع کے لسٹیں بن چکی ہیں آپ کا نام بھی اس میں شامل ہے اگر آپ مین کی عدد ساری گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر کدھر جائے گا کافلہ کدھر جائے گا کاروان کہاں جائے گا مارچ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ ایک بارننگ دینا چاہتا ہوں حکومت کو بھی کہ اگر کسی بھی پی ٹی اے کے کارکن کو غیر قانونی طور پر حراسہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو پھر ہم نے اس کے لیے بھی ایک پلان تیار کیا ہوا ہے اور وہ پلان حکومت جو ہے اس کو پسند نہیں آئے گا حکومت کے لیے پھر یہ مشکل پیدا ہو جائے گی حماد صاحب آپ کارکن کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب رہنمائوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم بھی تو کارکن ہی ہیں نا جی ہم کون سے یہاں پر کوئی یقینیاں چاہ رہی ہیں ہماری سماعت میں ہم تو سارے کارکن ہیں عمران کان کے تو ہم دیکھیں ہمارا اس وقت تمام ہمارے ساتھ میں اور ہم نے تیاری کیا ہر گلی میں محلے میں ہماری ایک اے لسٹ بھی ہے ایک بی لسٹ بھی ہے اور ایک سی لسٹ بھی ہے جتنی کیونکہ ہم بھی حکومت میں رہ چکے ہیں جتنی کی ان کی انٹیلیجنس گیزرین کی اور یہ پندے اٹھانے کی کپیسٹی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں پہلے بھی ایک دفاع انہوں نے ایسے کیا تھا میرے گھر بھی شاپے مارے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو پھر ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ لانگ مارچ کوئی اور رکھ بھی تیار کرتے ہیں حماد صاحب ایک ایک آخری سوال خان صاحب نے یہ کہا کہ اب ہر ایک شخص سے حلف لوں گا اور اس کے بعد امیدوار کو ٹکٹ دوں گا کہ جو یہ وعدہ کرے کہ میں اپنا کاروبار نہیں کروں گا پی ٹی آئی میں بہت کاروباری شخصیات ہیں تو پھر وہ معاملہ کس طریقے سے چرے گا ٹکٹ کی جو مندر بانٹ ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی دیکھیں یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لاؤ ہے یہ تو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ان لائنز کے اوپر وزیراعظم کا ہم کوئی اپنی جماعت کے اندر پہلے کوئی کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں ہمارا یہ بقاعدہ اس میں کابیدہ میں بات دکست ہوئی تھی اور ہم ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لاؤ پاس بھی کرنے لگے تھے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار ہے یا آپ کا کوئی ذاتی کاروبار ہے تو آپ پھر اس سیکٹر کے اندر پالسی میکنگ نکھ کریں ہم ایک کاروبار ہم یہ قانون سازی بقاعدہ پارلیمان میں لانے والے ہیں اور اگر اب ہم یہ پاکستان تحریکی انصاف میں پہلے لیٹی آسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایسا نکدام ہوئے گا بڑا ایسا نکدام ہوگا بہت شکریہ ہمارے بیسہ والے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اس وقت پی ٹی آئی کے حکمت عملی آپ سن چکے ہیں آماد عزب صاحب نے اس کو وضع بھی کر دیا ہے اس حکمت عملی کے اگرینس حکومت کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں سٹے ویداز بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین پاکستان تحریکی انصاف کے حکمت عملی ہم نے سن لی احتزاز ایسنس آپ کے گفتگو بھی آپ نے سنی ان کا کیا کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا پلان کرنا چاہیے کون سے سٹپ لینے چاہیے اور پیپلز پارٹی کن اقدامات کا حصہ نہیں بنے گی یہ انہوں نے بتا دیا اب آنے والے دنوں میں اگر انتخابی مہمی چل رہی ہے پاکستان تحریکی انصاف بھی چلا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی چلا رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی چلاتی ہے تو کانفلکٹ کس کے ساتھ ہوگا پی ٹی آئے کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ دونوں کے ساتھ یا پھر باہمی رضا مندی کہیں پہ دکھائی دے گی رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب پی ٹی آئے کو الگ کر دیں ایک جماعت دس جماعتیں ہیں پی ٹی آئے کو فیل وقت الگ رکھتے ہیں دو جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پی پی ان دونوں کے درمیان اختلاف دیکھ رہے ہیں دوریاں دیکھ رہے ہیں یا رضا مندی دیکھ رہے ہیں نہیں یاسرم آپ کو ایک بھری خبر دے دوں جس وقت یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جس وقت یہ سارے معاملتیں ہو رہے تھے تو اس وقت پی پس پارٹی کا انٹرسٹ یہ تھا کہ اب آپ وزیراعظم بن جائیں اب آپ اپنی مرضی کی وزارتیں لے لیں اب آپ اپنی مرضی کے کام کر لیں لیکن آئندہ انتہابات آپ کو ہم مکمل سپورٹ کریں گے مگر آئندہ انتہابات میں ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمارا حصہ کیا تھا وہ چھبیس نشستیں تھیں چھبیس قومی اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے چھبیس اچھے چھبیس نشستوں پہ اس وقت وقت کو کراس کرنے کے لیے حامی بار لی گئی چھپن نشستیں تھیں سبائی اسمبلی کی جس پہ نشاندہی بھی کر دیں گی کہ یہ 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 اس کو سیٹ ایجسٹمنٹ میں آپ رکھ لیں اس کو آپ ان کے مقابلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا تو کمزور ترین امیدوار دے دیں ہماری مرضی کا یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس پہ ہم کسی جگہ پہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کہیں پہ آپ کر لیں گے اب پنجاب کی اندر اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پیپس پارٹی کسی ایک حلقے میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ دوسرے نمبر پہ ہوتی اکثر حلقوں میں وہ پانچ میں چھٹے تیری کے لب بیک سے بھی نیچے گئی آپ دیکھ لیں نا اچھا مسلم لیگ نون نے بھی اس کا طور یہ کیا کہ مسلم لیگ نون نے بھی ان سے سندھ کے اندر کچھ سیٹیں مانگنے اب اس پر کچھ جو گرنٹر تھا اس نے وقتی طور پر تو ان کی کمپرومائز کرا کے کہہ دیا جی ٹھیک ہو جائے گا میرے پاس اطلاع جو ہے یہ مصد کا اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑے گروپ نے واضح طور پر قیادت کو کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے پنجاب کے اندر پیپس پارٹی کو کنشستیں دینے کی کوشش کی یعنی خستیں دین تو ہمارے بڑے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر تحریک کے انصاف میں چلے جائیں گے اور ہم پنجاب کے اندر بڑی بری سیاسی کسکہ میں سامنا کرنا پڑے گا اچھے یہ بات مصد پیپس پارٹی کے نظریاتی ورکر نے بھی کہی ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون سے جان چھوڑا دینی چاہیے نہیں تو ہمارا ووڈ بینک جس طرح تحریک انصاف کی گود چلا گیا تھا آگئے پھر اسی طرح ان کے بات چلا جائے ایک کپس کی بات ہے آپ سمجھ سے نظریاتی ورکر کی بات سنی جاتی ہے پی ٹی آئی میں ہو پی ایم ایم میں ہو یا پی پی میں اتحزاز ایسنس آپ کی بھی آپ نے گفتگو سنی لی میں اسی طرح ہا رہا ہوں آپ ذرا غور کریں اختلافات کی میں آپ کو دیکھیں بالکل اتحزاز ایسنس نے کیا کہے ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں تو سنی نہیں جاتی ہے لیکن فرطالعہ بابر کی سنی جاتی ہے فرطالعہ بابر کا ایف فیاض کے حوالے سے بیان آپ کے ذہن میں ہے وہ کس کے کہنے پر فرطالعہ بابر کے بیان کی کسی نے تردید کی نہیں اس سرح تو اتحزاز صاحب کی بیان کی بھی تردید نہیں کی جاتی دوسرے مجھے ایک بات بتائیں مدینہ منورہ میں جب میاں شباشی صاحب گئے ہیں تو گئے تو سارے کٹھے ہیں مسجد نبوی میں بلاول ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے بلاول شرجیل میمن دوسرے جو لوگ تھے ناصر وہ سارے لیدہ کیونکہ بہت سی جگہ پر یہ لوگ کا لیدہ لیدہ کیونکہ بہت سی جگہ پر ان کے ایک تھے تو کٹھے لیکن ان کا کٹھے ہونا کیوں نہیں مجھے ہوا آپ ذرا اس فوٹیج کو دیکھ لیں کیا آپ کو پہلے دن کی فوٹیج میں پیپس پارٹی کا رہنما نظر آیا ہے شباشی صاحب کے ساتھ دیگر جماعتوں کے لوگ تھے پیپس پارٹی سب سے بری جماعت ہے ان کے ساتھ اور بلا وزرداری صاحب کہتی ہے کہ ساری گیم تو میں نے بنائی ہے یہی کہے نا کالونوں نے جو وعدے کیے وہ میں نے پھولے اب مجھے بتائیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی ان کا کوئی گناہ اپنے زمینے لینے کے لیے تیار نہیں ہے پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ مون نون لیگ اگر ہمیں ہمارا ساتھ چاہیے نون لیگ کو تو نون لیگ ہمیں پنجاب میں سیٹے دے جن چھبیس سیٹوں کا کہا گیا ہے ان چھبیس سیٹوں میں بہت سی نشستیں ایسی ہیں جہاں پر موسنل لیگ نون چند بوٹوں سے ہاری ہے چند سو بوٹوں سے ہاری ہے اور موسنل لیگ نون کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے کلیر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں نہ پیپس پارٹی اور نہ ہی اتحاد میں شابل کسی اور جماعت کے لیے قربانی دیں گے یہ انہوں نے کلیر کہہ دیا ہے جس طرح بڑا کلیر ہو گیا ہے تارک مشیر چیمہ والی سیٹ میں بھی وہاں پہ برکھل کے احتلافات سارے کلیر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہاں پہ حق بھی سعود مجید کا بنتا ہے وہ ایک اچھا کینیڈیٹ ہے اور اس نے بڑا والٹی کے لیے کام کیا تو اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے یاسر جس سے یہ احتلافات شروع ہوئے اور یہ جو ہے نا کراچی کی تیرہ نشستوں میں سے پانچ نشستیں انہوں نے کہا تھا ہمیں دے دیں چلیں دیکھئے کہ اس کو کیا ملتا ہے ناظرین وقت ختم ہو مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پا موسیقی